اسلام علیکم گائز آج میں جو ہے وہ اپنے ڈوگی کے پاس ادھر آیا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کا سونے کا انداز کسا ہے کہ یہ رات کو ساری رات جو ہے نا وہ بھونگتا رہتا ہے اور دن کو جو ہے وہ سو جاتا ہے لیکن سونے کا اس کا جو ہے وہ انداز ہی اپنا ہے تو آپ کو ہم وہ دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ نیند کر رہا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں یہ ٹانگیں اوپر اور یہ سر اس کا دیکھیں یہ دیکھیں یہ سونے کا انداز اس کا کیسے سویا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس کا یعنی یہ عادت ہے اس کی ہم نے اس کو روکا ہے کہ بھائی اس سے نہیں سویا کرتے اور کم سے کم جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ جیسے کوئی دیکھیں کہ یہ ڈوگی کا آپ نے کیا سکھایا ہے تو ابھی اٹھنے لگا ہے ڈوگے ابھی میں نے کچھ کہا ہے اس کے بارے میں 성 car می so تو آجاو آجاو ڈوگے اوفا ڈوگے ڈوohn ڈوگے شوش اٹھو صبح ہو گیا ہے اٹھو اب اور نیند بین کو چھوڑو اٹھو 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 جو بھائیو ناشتہ آواشتہ کر لو اٹھو شوش اٹھو جو ہے وہ آپ کا ٹائم سونے کا ختم ہو گیا اور آجاو اٹھو بھائی اٹھو جاؤ اٹھو ابھی تک جو ہے وہ سوے ہوئے ہو دن کے دس بج گئے ہیں اٹھ جاؤ اور یہ کھاناوان اپنا جو ہے وہ آہ کھالو اٹھو یہ دیکھیں اس کا کھانا جو ہے وہ ہم اس سے ڈالتے ہیں چلو بھائی یہ دیکھیں کچھ نہیں ہے اس میں فیلال آسف اس کا کھانا لے آؤ کھانا لے آؤ اور یہ اٹھ گیا دوگی موتی ہمارا اٹھ گیا اب اس کے لیے کھانا لے آؤ تو اس کو کھلائیں اور یہ نیند سے میں نے اسے اٹھایا ہے ابھی تو بڑے آرام سے ٹھانگیں اوپر کر کے سو رہا تھا بھائی بڑے مزے میں تھا یہ دو منٹ میں اس کے جو ہے نا وہ تقریباً اوپر بولتا رہا ہے یہ اٹھنے کو تیار نہیں تھا اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے وہ کروٹیں بدل رہا ہیں آپ کیا حال ہیں بتاؤ کیا ہوا رات آپ کی ماں آئی تھی آپ کو لینے وغیرہ دودھ پلانے آئی تھی نہیں آئی تھی نہیں آئی تھی کیا اچھا اب بھوک لگ گئی ہے مطلب اس کی ماں جو ہے وہ رات نہیں آئی آپ کی ماں رات نہیں آئی آپ کو بھوک لگ گئی چلو بھائی آپ کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں اور ابھی آپ اٹھ گئے ہو تو کیاری کر لوا اور میں بولتا ہوا سب کو کہ آپ کی رسی بھی نکال دے تو آپ سارا دن جو ہے اب ادھر بچوں سے کھلو تو یہ موسن بھی آگیا بھائی یہ موسن کاٹ موسن ہٹیں پیچھے یہ آپ کو جو آپ کے ساتھ کھیلتا ہے آپ کو کاٹن کاٹنے لگ جاتا ہے آپ تھوڑا اس سے ہٹ کے ہی رہو یہ ذرا جو ہے وہ بس صرف ہم سے ہی اس کی لگتی ہے اور عاصف سے باقی بچوں کو جو نہیں کاٹنے لگ جاتا ہے یہ کان میں خراش کر رہا ہے بھائی کیا آل ہے یار ٹھیک ہو آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ بتائیں آپ کے آپ کو رسی میں مضبوط ہی سے ہم نے جکڑا ہوا ہے ورنہ تو آپ بھاگ جاتے ہو بھائی کہاں کہاں چلے جاتے ہو اس لیے تو ہم نے آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ اب قابو کر لیا ورنہ تو آپ جو ہے وہ تین چار گاؤں میں جا کے کھوئے تھے لوگوں نے آپ کو چھپا دیا تھا اب تو ہم جو ہے وہ لوگوں کو بھی سمجھ گئے ہیں اور آپ کو جانے نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کچھ بڑے ہو جاؤ کہ آپ کو اپنے گھر کا پتہ لگیا تھوڑا گلیوں میں جاتے ہو تو گلیوں میں جا کر آپ بھول جاتے ہو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ گھر میرا کون سا ہے اور کون کا کس کا گھر ہے اب آپ جا کے دوسروں کے گھر میں اجنبی لوگوں کے گھر میں جا کے ٹھہر جاتے ہو اور وہ جو ہیں لوگ پھر آپ کو چھوڑتے نہیں اور ان سے ہم پوچھتے وہ کہتے ہیں بھائی دہ تو آیا ہی نہیں ہے اور اب جو ہے وہ ہم سمجھ گئے ہیں اس لیے آپ کو جب تک کہ آپ کے گھر کا پورا پتہ معلوم نہ ہو ہم آپ کو نہیں چھوڑنے والے پھر آپ کو چھوڑیں گے جب آپ کو پورا معلوم ہو جائے گا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے یہ میرا محلہ ہے اور یہ ہی جو ہے وہ میرے رہنے کی جگہ ہے پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور لوگوں کو ہاتھ بھی لگانے آپ نہیں دیں گے کیونکہ آپ جان جائیں گے کہ میرا گھر کون سا ہے اور میرے مالک کون سے ہیں پھر آپ کو کوئی پرابیلوم نہیں ہونے والی ورنہ تو بھائی ادھر لوگ جو ہے وہ آپ کی سنتے نہیں ہیں اور آپ پھر وہاں بوکھے رہتے ہو اور جب تک ہم آپ تک پہنچتے نہیں آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے پھر اوکی 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 یہ کہہ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب میں دوبارہ نہیں جاؤں گا اور بس ٹھیک ہے ادھر ہی میں رہوں گا اوکی بھائی اوکی 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 اوکی